اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے لکچر میں ہم سبق نمبر نائن کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے سبق نمبر نائن جو ہے حجرت حبشا اس کی پڑھائی پلس وضاحت ہم کریں گے آج کے لکچر میں لیکن سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رپ نوڈ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہم ورک رپ نوڈ بک میں نوٹ کر لیں اچھا سٹوڈنٹس اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہم ورک ہے وہ تہریری ہے اسی طرح لکھے رپ نوڈ بک میں گھر کا کام 28 اپریل 2020 اور اسلامی ڈیٹ بھی لکھی پانچ رمضان 1441 ہجری پھر ہم ورک نوٹ کر لیں سبق دعوت اسلام میں مفصل سوال نمبر 2 تہریری جائزی کیلئے یاد کریں سٹوڈنٹس یہ ہم ورک آپ لوگ اپنے ساتھ رپ نوڈ بک میں نوٹ کر لیں اچھا سٹوڈنٹس اب کتاب کے صفحہ نمبر 52 یعنی 52 سفحہ پہ آ جائے سبق نمبر 9 جو ہے وہ ہجرت حبشہ حبشہ ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کا یہی مطلب ہے سٹوڈنٹس آپ لوگ اسلامی ڈیٹ بھی رائٹ کر لیں بک پہ پانچ رمضان 1441 ہجری اور اپریل میں آج 28 اپریل ہے 2020 سٹوڈنٹس ہجرت حبشہ اس سبق میں آپ لوگ ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکیں گے ہجرت حبشہ کے دوران پیش آنے والی واقعات سے واقع ہو سکے نجاشی کے دربار میں ہونے والی واقعی سے سبق سیکھ سکے اچھا سٹوڈنٹس اب فرسٹ نمبر لائن پھر فنگر رکھ دیں جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ چکے یعنی جب کفار یعنی مکہ کے جو کافر تھے اس کے ظلم تھے وہ حد سے بڑھ چکے تو نبی کریم صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا یعنی ان لوگوں سے کہا جو مسلمان ہوئے تھے کہ وہ حبشہ کی طرف حجرت کر جائیں کیونکہ وہ حیر اور بلائی کی زمین ہے اور وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا اس طرح مسلمان اس طرح چند مسلمان مرد و عورت مرد و عورت مرد و عواتین سوری مرد و حواتین نے حبشہ کا سفر احتیار کیا یعنی جب مکہ میں جو کافر تھے ان کی جو ظلم تھے ان کی جو ظلم تھے وہ حد سے بڑھ چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان ساتھیوں کو جو مسلمان ہوئے تھے جو اسلام لا چکے تھے ان سے کہا کہ وہ حبشہ کی طرف حجرت کریں کیونکہ جو وہاں کے سرزمین ہے وہ کیا ہے وہ حیر اور بلائی کی ہے اور وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر چند مسلمان جس میں مرد اور ہواتین شامل تھے یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے حبشہ کا سبر احتیار کیا نبوت اب دیکھے سائیڈ پر دیکھے کیا آپ جانتے ہیں نبوت کے پانچوے سال گیارہ مسلمان مرد اور چار ہواتین نے پہلی بار پہلی بار حبشہ کی طرف حجرت کی یعنی جب مسلمان ہماری پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف حجرت کریں تو اس میں یہ نبوت کے پانچوے سال پر مسلمانوں نے حجرت کی تھی جس میں جس میں گیارہ مرد اور چار ہواتین جنہوں نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف حجرت کی تھی پھر نبوت کے چٹے سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ پر پھر حجرت کی اس بار تریاسی یعنی ایٹی تری مرد اور اکر اٹارہ اٹارہ کی قریب ہواتین اس مبارک سفر میں شامل تھی اب صفحہ نمبر فپٹی تری پہ آ جائیں یعنی جب مسلمانوں نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف حجرت کی تو کس وجہ سے کی ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں اس میں وہاں چند ماہ بعد یہ افواہ پیل گئی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں یعنی چند ماہ گزرنے کے بعد یہ بات پیل گئی کہ قریش مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں یہ حبر سن کر یہ لوگ حبشہ سے واپس مکہ آگئے مکہ واپس آگئے جب مسلمانوں نے یہ حبر سننے جنہوں نے قریش مکہ یعنی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی کہ قریش مکہ کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ حبشہ سے مکہ واپس آگئے لیکن یہ حبر جھوٹی تھی ان بیچاروں پر پھر وہیں ظلم و ستم ہونے لگا ظلم و ستم ہونے لگا جس ہی مسلمانوں کو بچانی کیلئے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا یعنی اسی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی تھی جب چند ماہ گزرنے کے بعد حبشہ میں چند ماہ گزرنے کے بعد یہ افواہ فیل گئی کہ قریش مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تو جب ہو گئے ہیں جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے حبشہ سے واپس مکہ کی طرف ہجرت کی لیکن جب مکہ پہنچ گئے تو پھر اسے وہی پر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حبر جھوٹی ہے تو ان بیچاروں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا جس سے اور اس ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کی لئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دوسرے بار مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ادھر مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی حبشہ ہجرت کی اور ادھر کو پار مکہ بھی سرگرم ہو گئی کہ کس طرح مسلمانوں کو وہاں سے نکل وایا جائے انہوں نے عبداللہ بن آبی ربیہ اور عمرو بن آیاس کو بہت سی قیمت تحائیب دے کر حبشہ بیجا کہ وہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی ان مہاجرین کو حبشہ سے نکال دیں انہوں نے وہ قیمت تحائیب یہ تحفیقی جمع یعنی وہ جو بغیر قیمت کے کسی کو چیز دیتے اس کو تحفہ دیتے کہتے ہیں تو تحفیقی جمع رشوت کے طور پر بادشاہ کی درباریوں اور پادریوں کو دیے تاکہ وہ مہاجرین کو حبشہ سے نکلوانے میں نجاشی کی دربیہ دربار میں ان کی حمایت کریں حمایت یعنی سات دینا سات دینا سات کرنا نہیں سات دینا حمایت کا مطلب ہے سات دینا یعنی جب انہوں نے قیمت رشوت کے طور پر بادشاہ کی درباریوں اور پادریوں کو دی تاکہ وہ مہاجرین یعنی جو مسلمان تھے جو حبشہ میں آباد تھے مہاجرین یعنی مہاجرین مسلمانو کو نکل وانے میں نجاشی کی دربار میں ان کا سات بولایا مسلمان نے تیک کیا کہ بادشاہ کے دربار میں حق اور سچ بولا جائے یعنی جب نجاشی نے مسلمان کو اپنے دربار میں بولایا تو مسلمان نے آپس میں یہ تیک کیا کہ بادشاہ کی دربار میں حق اور نجاشی ہمیں یہاں یہاں رہنے دیں یا یہاں سے نکال دیں یعنی اگر سچ اور حق یعنی سچ بولنے کے بعد اگر نجاشی جو بادشاہ ہے وہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیں گے یا ہمیں یہاں سے نکال دیں گے نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا یہ نیا دین کیا ہے یہ نجاشی بادشاہ تھا جب انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بولایا تو نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا یہ جو نیا دین ہے یہ کیا ہے اب دیکھیں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جاپر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے کیا کہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے جاہل قوم یعنی بے علم لوگ تھے انپڑھ لوگ تھے بوتوں کو بوچھتے تھے پوچھتے تھے یعنی بوتوں کی عبادت کرتے تھے مردار کہتے تھے یعنی مردہ چیزیں کہتے تھے برے کاموں برے کام کرتے تھے بائی بائی کا دشمن بائی بائی کا دشمن تھا پھر ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت سچائی اور امانت امانت دیانت امانت دیانت کے بارے میں ہم پہلے سے حوب اچھی طرح جانتے تھے اس نے ہمیں اسلام کی طرف بولایا اور ہمیں سمجھایا کہ ہم بدپرستی سے باز آ جائے سج بولے یتیموں کا مان نہ کائے ہمسائیوں کی حقوق کا ہمسائیوں کی حقوق کا حیال رکھیں نماز ادا کریں اور روزے رکھیں یہ نجاشی کے جسوار نجاشی نے جو مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا نیا دین کیا ہے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جگئی جواب دیا نیکسٹ پیچ کے طرف آ جائے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا نجاشی کی دربار میں تاریخی ایمان افروز حطاب دائے وہ حطاب کیا تھا اے بادشاہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہم نے تمام برے کام چھوڑ دی ہم نے شرک و بتپرستی چھوڑ دی اس بات پر ہماری یہ قوم ہماری جانی دشمن ہو گئے یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی گمراہی کو احتیار کر لیں ان سے جان بچا کر ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں ہمیں ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا یہ جعفر نے نجاشی کی دربار میں ایک تاریخی ایمان افروز ہتاب کیا نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام نازل ہوا ہے یعنی یہ ہتاب سننے کے بعد نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ پڑھ کر سناو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں سورہ مریم کی کہ ابتدائی حصی کی تلاوت پرمائی جس میں حضرت یحیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے یہ تلاوت سن کر نجاشی جو تھے بہت متاثر ہوا اور روتے روتے اس کی داڑی تر ہو گئی یعنی روتے روتے اس کے جو داڑی تھی وہ آنسو سے بھر گئی اس کے دربار کے پادری بھی بہت متاثر ہوئے نجاشی نے ایک تنکہ اٹھایا اور قسم کا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تم نے سنا مجھے سنایا ہیں اس میں اور حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے یعنی جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کے ابتدائی حصی کی تلاوت فرمائی تو تلاوت سننے کے بعد جس طرح جب انہوں نے تلاوت فرمائی تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا جب یہ تلاوت نجاشی نے سننے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور روتے روتے اس کی جو داری تھی اس کی جو داری تھی وہ آنسو سے بھر گئی دربار میں اس کے جو پادری تھی ٹھیک ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اس نے مزید کہا کہ یہ کلام جو تم نے مجھے سنایا ہے یقیناً اسی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجین نازل کی تھی اب نجاشی نے قریش مکہ کے نمائندوں سے کہا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس کے علاوہ اس نے ان کے تحائب بھی تحائب بھی واپس کر دی اسی طرح مسلمانوں کے ہلا کفار مکہ کی یہ تدابیر ناکام ہو گئی اب دیکھیں حبشہ بھی حبشہ میں مقیم مسلمانوں کے کردار اور احلاق نے وہا کے مقامی باشندوں کو بھی متاثر کیا تقریباً بیس آدمی وہاں سے آ کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے مینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی جس سے وہ بہت متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا یعنی حبشہ میں جو رہنے والی مسلمان تھے ان کی کردار اور احلاق نے وہاں کے جو باشندے تھے وہاں کے جو مقامی رہنے والے لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور تقریباً بیس آدمی وہاں سے آ کر مکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں یعنی مکہ میں تو ہماری پیاری نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لیکن انہوں نے اپنے سادھیوں کو حبشہ کی طرف حجرت کرنی کی اجازت دی تھی حکم دی تھی کہ وہ یہ لوگ حجرت کریں حبشہ کی طرف تاکہ یہ لوگ ظالم یعنی قریش مکہ کی ظلم سے بچ سکیں لیکن جب وہاں کے مسلمان جو حبشہ میں آباد تھے انہوں کی کردار متاثر ہوئے اور حبشہ سے تقریبا بیس آدمی وہاں آ کر وہاں سے آ کر مکہ میں ہمارے پیاری نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے جب ہمارے پیاری نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ہمارے پیارے نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی جس سے وہ لوگ 20 آدمی جوتے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم نے سبق نمبر نائن کی جو پڑھائی فلس وضاحت تھی وہ ہم نے فینش کی انشاءاللہ سٹوڈنٹس پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر نائن میں جو مختصر سوالات ہیں اور مفصل سوالات ہیں اس کی جوابات لکھیں گے تو سٹوڈنٹس آج کیلئے اتنا کام کافی ہے